ڈاکٹر سب تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مزاقرات پر ابھی تک ڈیڈ لوگ برقرار ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا جو حکومت اس وقت حکمت عملی اپنا رہی ہے کیا وہ حکمت عملی ہمیں کامیاب ہوتی نظر آئے گی یا یہ ڈیڈ لوگ برقرار رہے گا دیکھیں بڑا بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ تشفیش ناک صورتحال ہے اس وقت بہت زیادہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو مذاکرات کی خبریں آئیں ذرائع کے حوالے سے اور ان کی تردید کسی نے نہیں کی وہ یہ تھی کہ سادریزوی صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی شورا کے عراقین اسلامباد آئے اور یہاں پہ کوئی مذاکرات ہوئے اور یہ خبریں جو میڈیا نے دی تو ان کی تردید نہیں ہوئی لیکن وہ جو مذاکرات ہیں وہ کسی کسی مصبت نتیجے کو حاصل کرنے میں ناکام رہے اور سادریزوی صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پہ جو ہیں وہ بلکل قائم رہے ان کا کہنا یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو وہ بھی نکال چکے ہیں اب اسیود میں وہ بھی لیکن وہ باقی سارے جو معاملات ہیں اور قانون سازی اور اسیمبلی میں پیش کیے جانے معاملات کو اور اس کو بھی انہوں نے ختم نہیں کیا لیکن وہ اس کے اوپر غالباً تھوڑی سی نرویو کہتے ہیں کہ باقی سارے معاملات جو ہیں اس کو آپ کریں حکومت کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مذاکرات ہوئی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ یہاں پہ اپنے جو سڑکوں پہ احتجاج ہو رہا ہے ان کو کہیں آپ کے وہ گھروں کو جائیں اسی دوران یہ ہوا ہے کہ ایک تو مقدمات پہلے سے درج تھے بہت سارے مقدمات لیکن کل جو پولیس اہلکاروں کی جو شہدتیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد مزید مقدمات درج ہو گئے ہیں جس میں تحریک لبیک کے شورا کے عراقین بھی ہیں اور اس میں ان کے ایک سوننیس کے قریب لوگ ہیں جن پہ قتل یا اقدام قتل یا دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات وہ بہت ساری افائیز اور کچھ تھی پہلے کٹ گئی ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ بگاڑ کے طرف جا رہا ہے موسیقی